اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا الحمدللہ کفا و سلام على عباده الذین اصطفاء ما بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیريهما سوآتهما وقال تعالى يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يؤالي سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذالك خیر ذالك من آیات اللہ لعلهم يذکرون صدق اللہ العظیم قابل قدر احترام بزرگوار عزیز بھائیو آج الحمدللہ ترابیح میں سور اعراف کی تلاوت کی گئی قرآن مجید کی اہم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورت الاعراف اعراف کہتے ہیں جنت و جہنم کے درمیان میں اللہ تعالی نے ایک دیوار کھڑی کی ہے اس کا نام اعراف ہے اس سورت میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام ایمان والوں کے لئے عطا فرمائے ہیں بالخصوص پرانی اخوام قوم شعائب اور قوم موسیٰ کے حالات ذکر فرمائے ہیں کہ انبیاء ریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قوم کے ساتھ حمدردی اور محبت اور قوم کی حمدن نافرمانی اور ہردرمی پھر اللہ رب العزت کا طرح طرح کا عذاب قوموں پر آیا ہے اس کا تذکر اللہ تعالی نے بھی تفصیل ارشاد فرمایا ساتھ ہی میں جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ دراصل ہم لوگوں کے لئے ایک بہترین سبق ہے اور ایک پیغام ہے اللہ رب العزت نے بنی آدم کو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کہ تمہارے لئے سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن وہ شیطان ہے بلکہ شیطان ان لوگوں کے لئے سرپرست ہے جو اللہ رب العزت کی نہیں مانتے ہیں اللہ نے فرمایا اولیاء کا لفظ استعمال بنیا ان کی سرپرستی شیطان کرتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو بتایا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام رہتے تھے ان سے جو اناد اور جو دشمنی تھی شیطان کو سب سے پہلے اس نے حملہ کیا انسان کے لباس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو سب سے پہلا جو حملہ ہوا ہے وہ لباس پر ہوا ان کو ایسا پہکایا دونوں حضرات کو کہ جو پھل اللہ تعالی نے منع کیا تھا ان دونوں نے کھا لیا جس کی وجہ سے ان کا لباس اتر گیا وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَرَقِنْ جَنَّةِ فوراً وہ جنت کے جو پتے تھے وہ اس کو سطر کو ڈھاپنا شروع کیا مگر جو لباس اللہ تعالی نے دیا تھا جنت لباس وہ اتر گیا تیروں زمین پر آئے اللہ رب العزت فرمارے کہ آج بھی شیطان جس انسان کے ساتھ وہ دشمنی کرتا ہے سب سے پہلا حملہ اس شیطان کا اس کے لباس پر ہوتا ہے اس کو وہ نکال دیتا ہے اللہ تعالی نے مزید ان تین چار آیات میں زمین جاہیلیت کی رسم کو بھی بتایا کہ ایک قابط اللہ کے سامنے سوائے رعوسہ قریش قریش کے جو سردار تھے وہ کپڑا پہن کر کے تواف کرتے تھے جتنی نسلیں اور قومیں وہاں تواف کیلئے آتی تھی وہ ساری ساری برہنہ ہو کر کے تواف کرتی تھی وہ مکمل طور سے کپڑے پتن کے نکال دیتے ہیں اور قابط اللہ کا تواف کرتے تھے پھر وجہ یہ بتاتے ہیں لوگ اگر پوچھتے تھے ان سے کہ آپ برہنہ تواف کیوں کرتے ہیں تو اس کی دو وجہ بتاتے تھے جس کو قرآن عزیز ارشاد کر رہا ہے ایک وجہ یہ کہتے تھے کہ آبا انا ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں ننگا تواف کرتے ہوئے آئے ہیں ہم بھی ننگا تواف کریں گے دوسرا قد عمرن اللہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم برہنہ تواف کریں آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی نفیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ برائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا اللہ رب العزت یوں نہیں کہے گا کہ آپ برہنہ تواف کرو یہ اللہ کے اوپر سراسل تحمت ہے بہتان ہیں دن میں دن دہارے مرد حضرات ننگے تواف کرتے تھے اس میں کچھ قواتین کچھ عورتیں جو شرب و حیاء کا زیبر رکھتی تھی وہ رات کے اندھیری میں قابت اللہ کا برہنی تواف کیا کرتی تھی کوئی کپڑاوں کے بدن پر نہیں ہوتا تھا اس طریقے سے بے حیائی بھی ہوتی تھی اور ارتکاب بھی فحشہ اور منکرات کا ہوتا تھا اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارے لئے کھلا و دشمن ہے لباس پر حملہ کرے گا اور پھر اللہ نے فرمایا ایک تو بدن کا کپڑا ہے ستر کا جو ہے وہ لباس ہے اصل لباس انسان کے دل کا تقوی ہے وہ سب سے بہتر ہے اب یہاں ہم دو باتیں سمجھتے ہیں کہ لباس کس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بیان فرمایا ہے ایک لباس وہ ہے جو ستر کے لیے ستر کو ڈھاپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ فرض ہے اتنا لباس کا پہننا ہر انسان کے لیے فرض ہے دوسرا لباس زینت کے لیے انسان استعمال کرتا ہے جیسے اللہ نے اگلی آیت میں بھی فرمایا خضو زینتکم اندہ کل مسجدن اے آدم کی اولاد کہ جب تم عبادت گاہوں پر جاؤ جب اللہ کے لیے کوئی عبادت کرو تو زینت کرو اپنے کپڑوں کے ساتھ تو یہ دوسرا لباس وہ زینت کا لباس ہوتا ہے تیسرا لباس وہ تقوی کا لباس ہوتا ہے ایک لباس وہ ہے جو ستر کا لباس ہے اب ستر دیکھیں مرد کے لیے کیا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے مرد کے لیے اس کے ناف سے لے کر کے گھٹنوں سے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ ستر فرض ستر ہے اس کا چھپانا بیرحال جو ہے وہ فرض ہے اگر وہ ستر نہ رہے تو نماز بھی نہیں ادا ہوگی عورت کا جو ستر ہے عورت نام ہے ستر کا ہی عورت کے لبزی معنی جو ہیں وہ چھپانے کے ہیں عورت سر سے لے کر کے پیروں تک مکمل وہ ستر ہے مکمل پردہ ہے ہاں تین چیزوں کی گنجائش گھر کے مردوں کے سامنے باہر کے مردوں کے سامنے نہیں گھر کے مردوں کے سامنے مثلا باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے ان کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں ہے چہرہ عورت کھلا رکھ سکتی ہے دونوں ہاتھ کلائی تک کھولے رکھ سکتے ہیں دونوں پیر ٹخنوں تک کھولے رکھ سکتے ہیں ایک عورت کا اتنا ستر اگر گھر کے مردوں کے سامنے کھلا ہے تو کوئی قباہت کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ جتنا بھی ستر ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی کوئی ماں اپنے بچے کے سامنے نہیں کھول سکتی کوئی بہن اپنے بھائی کے سامنے نہیں کھول سکتی ہاں شوہر کے اور میاں بیوی کے بات الگ ہے تو گھر میں رہتے ہوئے عورت کا اتنا سطر ہے باہر کے جو مرد ہیں غیر محرم حضرات ہیں ان کے لئے عورت کا سطر چہرے کا بھی ہے ہاتھ کا بھی ہے پہر کا بھی ہے ان چیزوں کو بھی ڈھاکنا جو ہے وہ ضروری ہے یہ ہو گیا سطر کی بات یہ فرض سطر ہے اب انسان کپڑا کیسا پہنے حدیث کی روح سے کیا معلوم ہوتا اور اکثر اس میں ہم لوگ کشم کشم رہتے ہیں وہ کپڑا یہودیوں کا ہے یہ نصرانی کا ہے یہ ہندو کا ہے یہ مسلم کا ہے آخر ہے کیا اس کے حقیقت کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے کپڑا کیسا پہننا چاہیے بہت کم روپیہ کا پہننا چاہیے زیادہ پیسے کا بھی پہنا جا سکتا ہے کیا صورتحال ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود صورت ہے جمیل ہے اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں اب دیکھیں کہ کسی والد کے بچے کسی باپ کے بچے اگر وہ اچھی ودا کتا یعنی بال اچھے رکھیں کپڑے اچھے پہنیں خوبصورت دیکھیں اس باپ کو بچوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جس باپ کے بچے کپڑے پراغندہ ہیں گندے ہیں بال تیڑے میڑے ہیں کنگے ہی سر میں نہیں ہیں اور اس طریقے سے باپ دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کئی سی میری اولاد ہیں دھنگ سے رہتی نہیں ہیں اگر بچوں کو دیکھتا ہے باپ اچھے رہتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے ایسا ہی مسئلہ اللہ رب العزت کا بندوں کے ساتھ ہے کہ جب اس کے بندے اچھا پہنتے ہیں اچھا رہتے ہیں اللہ کو بری خوشی ہوتی ہے اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بندے اچھا پہنتے ہیں اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد انسان جو ہے وہ گندے کپڑے پٹیچر قسم کا خستہ حال کر رہتا ہے اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے اب اس کی مثالیں دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جماعت سے ملاقات کے لیے گئے بہت سالے لوگ ملنے کے لیے آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک آدمی ایسا آیا جس کے بال تیڑے میڑے تھے کنگی کی بھی نہیں تھی گندے بال تھے اللہ کی نبی نے اس مجمع میں پوچھا کیا اس آدمی کے پاس کنگی نہیں ہے جو اپنے بالوں کو ٹھیک کر سکے پورے مجمع میں کہہ رہے ہیں کیا اس کے پاس کنگی نہیں ہے جو یہ اپنے بالوں کو درست کر سکے دوسرا ایک آدمی تھا جو گندے کپڑے پہن کے اللہ کی نبی کے قلیب آیا حضور نے مجمع میں فرمایا کیا اس آدمی کے پاس سابون نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کو دھوتا اور صاف کپڑے پہن تھا معلوم یہ ہوا کہ صفائی بلکہ صفائی سترائی تو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اقتہار و تشطر والایمان آدھا ایمان ہے پاکی اور صفائی اسی کے اوپر ساری کی ساری عبادتیں منتبق ہوتی ہیں ربایت میں آتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے ستر کا چھپانا فرض ہے نماز روزہ بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی کے لئے سب سے پہلا فرض اس کے ستر کا ڈھاکنا ہے اس کے بعد بقیہ عبادت ہے اسی طریقے سے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کے بال جو ہے وہ بکرے ہوئے تھے کپڑے مہلے کچھے لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کی نبی پیسہ بہت ہے مال ہے کس قسم کا مال ہے اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں میرے پاس گائے ہیں میرے پاس بکریہ ہے اور ہر قسم کا مال اللہ نے دیا ہے پھر تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو جب اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہنو اچھا رہو یہ اللہ پسند کرتا ہے تیسری روایت مشکا شریف کی ابن عمر سے منقول ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کی نبی میرے خواہش ہے میری چاہت ہے میں بہترین کپڑے پہنو اندہ کپڑے پہنو میرے جوتے بھی نفیس ہوں یعنی کہ پیسے قیمتی جو ہے وہ بہترین قسم کے میرے جوتے ہو پھر کہا آگے اور اللہ کی نبی اتنا ہی نہیں میں جو کوڑا استعمال کرتا ہوں یعنی کہ جو کوڑا یوز کرتے ہیں کوڑا کچھ زمانے میں کوڑا یوز کرتے تھے جو کوڑا ہے وہ بھی میرا بہت اچھا ہو یہ بھی میں چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو باتیں گنا رہے ہو پورا سنتے رہے اللہ کی نبی ہر چیز کو گنایا کپڑے گنایا جوتے گنایا ہاں کوڑا گنایا وغیرہ وغیرہ سب سننے کے بعد اللہ کی نبی نے کہا یہ جو لطیف قسم کی جو تم باتیں کر رہے ہو کہ باریک باریک میں یہ اندہ رہنا چاہتا ہوں یہ اندگی کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں اللہ یہی تو اپنے بندوں سے چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی جواب میں اللہ یہی تو اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کے بندے اچھے رہے ہیں دکھنے میں اچھے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دمانے میں ایک صاحب جا رہے تھے بلکل اس طریقے سے بیمار کی طرح پیچھے تھے کوڑا اٹھا ہے کہاں کہ کیا کچھ بیماری ہے تمہیں کہاں نہیں اچھے سے چلو اچھا رہو اللہ یہی تعلیم ہمیں دے رہا ہے کہ اس کے بندے اچھے رہے ہیں اچھا پہنے مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا مخلص سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو گندے کپڑے پہنیں گے پریس نہیں کریں گے بگر پریس کیا ہوا بلکل اس طریقے کا کپڑا ٹوپی بلکل گندی گندی یہاں سب پسینہ اور وہ اور سمجھتے ہیں بڑے بزرگ ہیں نہیں یہ گندگی ہے یہ بزرگیت نہیں ہے بزرگیت جو ہوتی ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے اس کا تعلق دل سے کپڑوں سے کوئی بزرگیت نہیں ہوتی ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کو استعمال کریں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیں اللہ کی ربی نے فرمایا تم نئے کپڑے استعمال کرو جب تم نئے کپڑا بناو تو قرآن کپڑے صدقہ کیا کرو قرآن کپڑے لغمہ میں تقسیم کرو اور فضیلتی سنائی جب تک وہ بندہ کپڑا پہنتا رہے گا تمہارے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کریں گے اور اتنا ہی نہیں آخرت میں قیامت میں بھی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھرائی کا معاملہ کریں گے کپڑا دینے پر جب آدمی نئے کپڑے بنائیں قرآن کپڑے اپنے آئیز و آقارب میں غریبوں میں مفلیسوں میں کپڑا تقسیم کر دیں تاکہ وہ اچھے کپڑے اور لوگ استعمال بھی کریں اور انسان کو اچھا رہنا چاہیے اور دیکھیں دنیا میں بھی جو ہماری قوم کو بہت زیادہ جو میں افسوس اور دکت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو وضا قطع رکھتے ہیں کبھی جو ہے داڑی رکھتے ہیں بڑی اچھے سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے مگر اس کی وضا قطع ہے آدمی کے بال کبھی اتنے جا رہے ہیں کبھی کیسے کوئی تو داڑی رکھنا ہے پیٹ تک داڑی آ رہی ہے کوئی تو رکھی نہیں رہا ہے اور کوئی رکھ بھی رہا ہے تو اس کا استعمال سے ہی نہیں ہو رہا کہ بال ادھر ادھر ہیں بال کوئی انسان رکھ رہا ہے کوئی اتنے جو ہے بلکل کندے تک اس کے بال لٹک رہے ہیں بلکل کوئی چوٹی لگا کے جو ہے وہ رکھ رہا ہے عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے ایک شبیح انسان اپنے جسم کی بگاڑ رہا ہے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو مرد ہو گیا عورتوں کا لباس پہنتے ہیں لعنت ہے ان عورتوں پر جو مرد کے لباس کو مرد کی شبیح اختیار کر رہا ہے آج بھئی ہو رہا عورتیں بال کٹا رہے ہیں مرد چوٹیاں رکھ رہے ہیں دیکھو کتنے سارے ایسے عورتیں ہیں جو مردوں کے کپڑا استعمال کرتے ہیں جنس پینٹ ہے ٹی شیٹ ہے مردوں کے مگر عورتیں اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو مناسب نہیں سمجھا اور پھر خصوصیت کے ساتھ خواتین کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کیا تعلیم دی اللہ کی ربی نے رب کاسیات عاریات فی الاخرہ بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت کی دنوں ننگی ہوگی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی نبی دنیا میں کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت میں اس دن ننگی رہے گی کیوں کپڑا تو پہنا ہے مگر کپڑے کی طرح یہ نہیں ہے باریک لباس ہے بلکل چست لباس کائٹ لباس عورتیں پہنی ہوئی ہیں تو پھر اتنا برا لفظ اللہ کی نبی نے استعمال مائلات ممیلات ایسی عورتیں جو خود مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں زنا کا گناہ ان کے نام عامال کے لئے ایسی عورتیں جہنم کا ایندن بنے گی اور اللہ نے فرمایا ایسا ہی نہیں اتنی سخت بات فرمائی اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں اور ایسے مردوں کی طرف دیکھے گا بھی ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کے لئے سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا جہنم کا غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ کے پاس میں ململ کا کپڑا آیا پتلا کپڑا جو بالکل ململ کا ہوتا ہے آپ نے ان کو دیا کہ جاؤ آپ اپنے لئے کرتا بنا رو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ وہ تھے جب وہ چلے گھر گئے اور جا کر کے اپنی بیوی کو انہوں نے اس میں دوپٹا بنایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کپڑے میں آپ نے کیا کیا وہ صحابی رسول نے کہا کہ میں نے میری بیوی کے لئے دوپٹا بنایا اللہ کی رویہ نے فرمایا کہ وہ اتنا پتہ ہے اندر سے بھی اس میں کوئی کپڑا لگا دی بیوی اپنے گھر کے اندر وہ کپڑا پہن رہی ہے یعنی دوپٹا پہن رہی ہے وہ پتلہ ململ کا ہے اس میں ہڈیاں نظر آتی ہیں حضور نے فرمایا اس میں اندر سے کپڑا لگاؤ تاکہ ان کی ہڈیوں کی ساخت نظر نہ آئے جس کو ہم لوگ استر کہتے ہیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں پھر فرمایا کہ بہت ساری عورتیں جو دنیا میں کپڑا پہن کے ننگی ہوگی آج اس کی مثالیں ہمیں نظر آ رہی ہیں قیامت کے دمانہ ہیں کپڑا پہنتی ہے عورت بعض مرتبہ جو ہے صرف آستین میں نیٹ لگاتی ہے نیٹ کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے پورا اس کا جو ہے وہ بدن دیکھتا ہے یہ حرام ہے ایسا نیٹ کا کپڑا پہن کے کوئی ماں اپنے بچے کے سامنے بھی نہیں جا سکتی جو آتی ہے ہمارے یہاں پہ شادیوں میں بھوم رہی ہیں عورتیں پورا اس طریقے کے کپڑا سینہ اتنا کھلا ہوا اس پر بھی حدیث ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جس میں پیٹ اور پیٹ کی چمڑی چھلک جائے ساڑیاں کہہ لیجئے یہ آج کل کے جو بہت سارے الگ الگ نام کے جو ٹاپس وغیرہ آئے یہ پہننا ناچائز ہے عورتوں کے لئے اسی طریقے سے جو حضور نے فرمایا کچھ عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں کپڑا پہن کے ننگی ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا حدیث میں یہ کیسے کپڑا پہن کے ننگی وہ تو سمجھ میں نہیں آیا آج دیکھیں جو لیکن سے وہ کیا ہے یہ ننگا پہنے حتیٰ کہ بعض عورتیں تو ایسا کرتی ہیں جو کلر ہے بدن کا اسی کلر کی لیگنز پہنی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کیوں پہنی ہے نہیں پہنی نہیں اور مرد حضرات خاموش اتنے گھروں کے اندر پورے عورتیں لیگنز پہن رہی ہیں لیگنز اگر پہن رہی ہیں اپنے بیڈروم کے حد تک تو ٹھیک ہے اپنے شوہر کے حد تک تو ٹھیک ہے مگر ایک کوئی نوجوان بہن اپنے بھائی کے سامنے لیگنز نہیں پہنے حرام ہے اس کے لئے اس طریقے کے کپڑا پہنے جب ایک بہن کا بھائی کے سامنے ایک ماں کا اپنی اولاد کے سامنے ایک جوان بیٹی کا اپنی باپ کے سامنے اس طریقے سے پہننا حرام ہے تو آزو بازو اور لوگوں کی سامنے کوئی کیسے لیگنز پہننا جا سکتا ہے آپ اپنی خواتین کو اس باتوں سے روکیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے اسی عورتوں کے اوپر جو اس طریقے کا کپڑا استعمال کرتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ چادر جو ہو سر کی وہ پڑی ہو جس کو ڈپٹا کہتے ہیں آہ دیکھیں عورت برگا پہنتی ہے مگر ننگی ہے چست کپڑا ہے بلکل دھل رہا ہے حتیٰ کہ کبھی ڈیلا کپڑا برگا بھی ملتا ہے دکان پر جا کے ٹیلر کے پاس سلوہ کی اسے ٹائٹ کر دی ہے احمد کو سمجھا رہے ہیں بنی آدم کو سمجھا رہے ہیں دیکھو یہ شیطان آپ کا دشمن ہے سب سے پہلے آپ کے حیاء کو اتار دے گا آپ کے لباس کو اتار دے گا آپ کو ننگا بنا دے گا برگا پہنیے کوئی خاتون مگر وہ برگا پہننا اور نہ پہننا کوئی بات نہیں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یہ جو چادر ہے سر کی وہ بڑی ہونی چاہیے آپ دیکھیں برگا اتنا چھوٹا ہے دیان کچھ کے کوئی مرد آتا ہے تو یہ کون ہے یہ ہماری گھر کی ان مصورات ہی تو ہیں ہماری بہنیں ہمارے رشتہ رہے ہیں ہم کو سمجھانا ضروری ہے پھر حدوث اللہ نے فرمایا قیامت کی قریب ایک وہ زمانہ ہوگا عورتوں کا جن کے سر کے بار بختی اونٹ کی طرح ہوں گے اونٹ دیکھا ہے نا اونٹ کے اوپر جو کوہان آتی ہے نا اس طریقے سے کوہان وہ چونڈا یہاں پہ بناتی ہیں آج کر دیکھو برگے کے اندر آورت دے گا لڑکیاں چونڈا یہاں پہ رکھ کر کے یہ اللہ کے ربی نے ایسی آورتوں کے اوپر دعنت کی ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسی آورتوں سے بات نہیں کرے گا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کی زیل میں کہ ایسی آورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اتنا ہی نہیں ان کو دور دور تک بھی جنت کے خوشبو سنگائی نہیں دے گی اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے جنت کی خوشبو ہمارے اتر کی بوتل کی طرح نہیں ہے کہ ایک فٹ کے بعد میں آنا بند ہے جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہے مگر ایسی آورتوں کو خوشبو نہیں آئے گی جو بختی اونٹ کی طرح اپنے جو ہے وہ چونڈے کو جو ہے وہ بناتی ہیں بالوں کو بناتی ہیں اور کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا احتیاط اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کے حیاء کو نکالے گا دوسرا کپڑا ہی نکال دے گا شیطان جس کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ کپڑا ہوتا رہے گا شیطان جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کی کپڑے کو کچھ شیطان نے ہوتا رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے تمہیں ننگا کرے گا آت دنیا میں کیا ہے تری فورت ہاف لڑکیاں دیکھئے کیا پینڈ رہے ہیں لڑکی بھی کیا ننگے گھوم رہے ہیں اور اس کو جو یہ سمجھ رہے ہیں فیشن ہے اسٹائی ہے یہ شیطان جو ہے وہ ننگا کر رہا ہے جیسے کہ پرانے دمانے کی داہیلیت کے لوگ کعبے کا تواف ننگا کرتے تھے اور ان کے پوچھے جائے کیوں تو کہتے تھے کہ نہیں ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کے اللہ کے پاس جانے اچھا نہیں لگتا اس لیے جو ہے ہم ننگے آتے ہیں حاصل میں ہونا تو یہ تھا کپڑا اتار گئے نہیں چمڑے اتار گئے آنا چاہیے تھا اس لیے کہ بدن کی چمڑی مدھا جو ہے وہ گناہ کرتی ہے کپڑا گناہ نہیں کرتا ہے ان کے عقل یہ کہتی تھی کہ ہم اللہ کے بعد ایسا نہیں جانا چاہتے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے کپڑے اتار دیں اور جس بدن نے گناہ کیے وہ بدن کو نکال دیتے اس چمڑی کو ادھر دیتے تو سمن گا آنے والی بات تو یہ لباس کا طریقہ اب مرد حضرات کے لیے کیا ہے لباس کا طریقہ کہ ایسا کپڑا چشت وہ بھی نہ پہنے کہ ان کے جو سطر کا حصہ ہے وہ ظاہر ہو جائے بہت سارے حضرات آج جنس کا ٹریڈ چل رہا ہے اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کمر ران سب کچھ اس میں سے دکھ رہا ہے یہ حرام ہے اس کا پہننا درست نہیں ہے کپڑا ڈھیلا پینٹ پہننا ہے ناجائز تو نہیں ہے پینٹ پہنے مگرے کہ دھیلی ہونی چاہیے بدن کی ساخت جو سطر ہے مرد کا جو ران ہیں وہ نظر نہیں آنی چاہیے کتنے موٹے پتنے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں بعض بیچارے نوجوان حضرات تو ایسے پہنے سجدے میں جاتے تو آدھی کمر بھی کھوئی جاتی ہے ان کے نماز نہیں ہوتی ہے نماز فاسد ہے اس لئے کہ سطر کا حصہ ہوتا کل درائے نماز یہ پہن کے مسجدنا نہیں نماز کے لیے اچھا کپڑا رکھے حضور زینتکم انہ کل مسجد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینت اختیار کرو ایک کپڑا وہ ہے جو سطر کا ہے دوسرا کپڑا وہ ہے جو زینت کے لیے انسان پہنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا آپ نماز کے لیے علائدہ کپڑا رکھتے تھے جمعہ کے لیے اللہ کی نبی نے علائدہ کپڑا رکھتے تھے جب آپ نماز جمعہ کے لیے آتے تو اس کو زیبتن کرتے ہیں عقل مندی یہ نہیں ہے میرے دوستو کہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنو گندے کپڑے پہنو یہ نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے پیون لگا رہا ہے مگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم گندے رہیں کہ تو اللہ کے پاس مقبول ہے نہیں پاک و صاف رہیں زینت کے کپڑے پہنے اس میں فضول خرچی بھی نہ ہو اور کپڑا انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیئے اس کو استعمال کریں اب اس کے ساتھ میں کپڑے کے ساتھ جو انسان اور چیزیں استعمال کرتا ہے جوتے ہیں واش ہیں جو کچھ بھی وہ اپنی ضرورت کے اچھے اچھے استعمال کر سکتا ہے اس میں ریاکاری بھی نہ ہو اور جو اللہ نے دیا ہے اس کے نعمت کا شکر بھی ادا ہو ایک مرد کے لیے جو کنڈیشن اللہ کی نبی نے دیئے وہ یہ ہے کہ تخنوں سے نیچے اس کا پاجامہ نہ ہو اس کو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے یہ کبر ہے پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ کپڑا نیچے تک لٹکا کہ جیسے باچشاہوں اگر آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے تک اتنا لنگا بلکہ لوگ پکڑ کے چلتے تھے ان کے کپڑے کو جھاڑو دیتا ہوا آتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے تھے پرانے دمانے میں اس طریقے کی کہ ان کا کپڑا اتنا نیچے لٹکا ہوا جیسے آج کے لوگ پینڈ پہنتے ہیں وہ چھاڑو اس نیچے کا حصہ ہمیں شکندگی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے بعد میں اس کو فولڈ کرتے ہیں نماز کرتے ہیں نہیں تکنوں سے نیچے جو ہے وہ پجامہ یا پینڈ پہنا حرام ہے اللہ کی نبی نے صاف بنا کے ایک مردہ بے ایک صاحب جا رہے تھے پیچھے سے آواز دی کسی نے ارے آپ کا تہبن اٹھا لیجئے اٹھا لیجئے تہبن پیچھے مڑھ کے دیکھا تو اللہ کی نبی تھے کہنا ہے اللہ کی نبی ہے اتنا سا پجامہ جو ہم نے پہنا ہے اس کو اٹھانا کہاں کیا تم میری اقتداء نہیں کرتے ہو میری پیروی نہیں کرتے ہو مجھے دیکھو میں نے کیا پہنا ہے جب وہ صاحب ہی نہیں دیکھا اللہ کی نبی کو تو نصف پڑھ لیے تک آپ کا تہبن بنا ہوا پھر انہوں نے اٹھایا اپنے تہبن کو تو تکنوں تک پہن سکتے ہیں تکنوں سے نیچے یہ حرام ہے اس سے اوپر رہنا چاہیے تو اپنے کپڑوں کی وضاقتہ بالوں کی وضاقتہ اسلامی مزاج کے اعتبار سے رکھے ورنہ پھر جو جس طریقے کہ کپڑا پہن رہا ہے بہت عجیب معاملہ ہے حدیث کے خلاف ہماری زندگی نہ گزرے اب کپڑے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا پینشڑ پہننا جائز ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں پینشڑ یہ کوئی ہندو ہی کا کپڑا ایسا کہیں ثابت نہیں ہندو ہی کا کپڑا ہے نہیں ایک کامن ہے آج کے دمانے میں اسکول کا یونی فارم وہی ہوتا ہے بہت جگہ کا یونی فارم اسی طریقے سے ہے لوگ عام قسم کے پہنتے تو پینشڑ اگر کوئی انسان پہنے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے اس پر نماز بیادہ ہو جائے گی مگر کہ جو کپڑا پہنے وہ ٹھیلا ڈالاؤ بلکہ بسا اوقات بعض جگہوں پر جہاں اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے ہندو حضرات ہیں سمجھ لیجئے اور وہاں انسان جو بلکل اس طریقے کا لمبا چوڑا جبا وغیرہ پینڈ کے جا رہا ہے لوگ اس پر کرایت محسوس کر رہے ہیں نہیں وہاں ایسے وقت میں ایسے کپڑے کا استعمال انسان اگر کر رہا ہے تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہو گیٹ ٹو گیدھر وہ آمنہ سامنا ہو تو وہاں وہ بات کریں اس کے علماء نے اجادت دیئے بلکہ جامع اظہر مصر کا جو ادارہ ہے وہاں کا یونی فارم انہوں نے جو ہے وہ بلیزر کو رکھا ہے سوٹ کو رکھا ہے وہاں پر سوٹ پر جو ہے وہ بچے آلی بھی اتکورس کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوٹ پہنی ہیں مگر یہ کہ حرام بھی تو مت بولیے جو لوگ پہن رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے پہن لے کوئی مولانا اگر پہن پہن لے تو اتنیے فتوے عوام دینا شروع یہ تو بلکل آؤٹ ہو گئے فلاں ہو گئے ایسا ہو رہا ہے کوئی ٹی شرٹ پہن لے اس کے اوپر جو ہے وہ فتوے آتے ہیں کہ ٹی شرٹ حرام ہیں کپڑا ہے آج کی زمانے کی صاحب سے بلکہ میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے ہر جگہ کی کپڑے الگ الگ رکھیں نماز کے لئے کپڑا بہتر رکھے اسی طریقے پر جہاں انسان واکنگ کے لئے جوگنگ کے لئے جاتا ہے جوگنگ کی کپڑے الہاہ دا رکھے وہاں پہ سوٹ آ رہا ہے ٹریک سوٹ ہے وہ پہن کر کے جو کرکیٹ اگر کھیل رہا ہے انسان فوٹبال کھیلتا ہے اور وہاں کے لئے کپڑے اب کوئی صاحب نہیں بلے جببہ پہن کے آپ کو فوٹبال کھیلنا پڑے گا یہ کہہ دا بردستی ہے بھائی اگر کوئی صاحب ٹریک سوٹ پہنے اب فتوہ آ جائے گا کہے دے کوئی انہوں نے ٹریک سوٹ اپنے ذہنوں کو لوگوں نے اتنا چھوٹا کیا ہے بولنے والوں نے بھی اتنا چھوٹا کر کے بتا دیا ہے نہیں اس عط رکھے ذہن میں کپڑے سے کسی انسان کی جو ہے وہ تقوی کی بات نہیں ہوگی تقوی دلوں کا ہوتا ہے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں اس چیز کو استعمال کرے ستر واجب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے پہلا ہے ستر واجب فرض جو مردگاں بٹنے سے لے کر کے ناف تک کا ہے اس کا چھپانا اور بھی ڈھیلا ڈھالا پہننا یہ ضروری ہے زینت کے جو نباس ہے آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیے کلر والا جو پہننا ہے وہ پہنیے سفید کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا سفید کپڑا زیادہ استعمال کریں مگر کوئی کلر پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیم تھی یمنی چادر جو ہے آپ ڈالا کرتے ہیں چادر کھاں ڈالتا ہے انسان کپڑے کے اوپر چادر اس زمانے کے اندر جسے آنج میں دیکھو مکھیہ لوگ جو ہوتے ہیں تھاکور لوگ جو ہوتے ہیں علاقوں کے اندر ارشاد فرما رہے تھے ایک ملک کے بادشاہ کافر وہ آئے اللہ کی نبی نے قریب بلایا ممبر سے نیچے اترے اپنے بدن کی چادر اتار کی نیچے بچائی اور کہاں ان کو یہاں بٹھاؤ بٹھایا اور پھر اوپر چڑھے اور خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا جس کیٹیگری کا انسان ہے اس کو اس لیول پہ اتارو آپ نے اپنے بدن کی چادر دی وہ چادر ایسا ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا نبی سید الانبیہ نے اپنے بدن کی چادر دی وہ بیچارہ چادر سے کیا اٹھا اسلام سینے کے اندر لے کر کے اٹھ دیا کلی میں مبارک پڑھ لیا اٹھے اٹھے تو یہ معلوم کیا ہو رہا کہ آپ اپنے کپڑوں پر جمعہ کی جو کپڑے تھے اس پر بھی آپ شال جو اس زمانے ہوتی تھی پہن دیتے تو زینت کا کپڑا اب آج کی زمانے میں اگر آپ کپڑے پہن رہے ہیں یہ زینت ہے آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے شہروانی پہن رہے ہیں یہ زینت ہے آپ ٹوپی قیمتی استعمال کر رہا ہے یہ زینت ہے اب یہاں ٹوپی پر بات آگئی یہاں پر بھی ایک مسئلہ الگ ہے ٹوپی بھی الگ الگ مکتبی فکر کی بن گئی لال ٹوپی ان کی وائٹ ان کی گول ان کی لمبی ان کی کیا مدھاک بنا کے ہم نے شہید کر رہا گیا ٹوپی پہننا عدب ہے ٹوپی پہننا عدب ہے مگر ہم نے اس کو اتنا بڑا فرض کے درجہ دے دیا ہے اگر کسی کی نماز میں ٹوپی گرتی ہے بازوالہ اڑا کے ڈالتا ہے اس سطر واجب جو ہے فرض سطر اگر کسی انسان کی بس کپڑا نہیں ہے سطر اس کا ڈکا ہوا ہے اور اس پر نماز پڑے اس کی نماز ہو جاتی ہے آدمی چوٹے کپڑے پہنا ہے مرد اور نماز پڑے اس پر بھی نماز ہو جاتی ہے مگر مناسب نہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو تو بہتر کپڑے پہنے مگر کسی وقت میں ٹوپی نہیں ہے ٹوپی نہیں ہے اور نماز اگر کوئی پڑ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی ٹوپی کا پہننا شریعت میں کیا ہے عدب ہے عدب ہے مگر ہم نے کیا کیا جو عدب ہیں ان کو فرض کا درجہ دیا اور جو فرائز ہیں ان کو تو چھوڑ دیا اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم لوگ اپنے ذہن کو خراب کرنے کے بجائے ہمارے ذہن کو تھوڑا تک کھلا رکھے کوئی یہ پہن رہا ہے ٹھیک ہے جب اس کو سمجھ آئے گی کل وہ جبہ پہن لے گا آج ہی جیسے وہ مسجد میں آیا جبہ ہی پہن کے آنا ہے بیٹر اللہ علیہ کا مسجد میں آنے کے لیے جبہ پہننا ہے سلام علیکم میں آتا ہی نہیں آئیے اصل جو فرائز ہیں اللہ کی طرف سے ان فرائز کو استعمال کریں پھر اللہ نے دیتا فرمایا وہ لباس التقوی دالی کا خیر یہ تو دو کپڑے جو آپ پہنتے ہو لباس اصل لباس تقوی کا نام اللہ کا ڈر اللہ کی طرف رجوع ہونا اللہ تعالی نے جگہ دیکھیں فرمایا لباس بدن کا اندر کا لباس تقوی ہے روضہ رکھو کیوں تقوی آ جائے کسی بھی کام کو اللہ رب العزت کرنے کے لیے کہتے ہیں مقصد اس کے پیچھے تقوی ہوتا ہے تو اللہ یہ کیوں کریں آپ اسی کے پیچھے مت پڑھو کون کیا پہنا ہے کدھر پہنا ہے کتنا پہنا ہے بلکہ اپنے اندر جاکو کہ مجھے مجھ میں تقوی کتنا ہے نباسی کی طرف نہیں اپنے زندگی کی تقوی کی طرف پہ دیکھو اور جو حدیثیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی گھر کے عورتوں کے لیے وہاں جا کر کہ ان کو ان باتوں کو سمجھانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نبی کی اس لانت میں ان کا شمار ہو اور قیامت کے اندر وہ ننگی ہو اور جنت کے خوشبوں سے محروم ہو تو یہ نباس کے اوپر چند باتیں تھی اللہ تعالی سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کے ذہن کو اس آتے ذہنی میں تبدیل فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ